دھرتی پر پودے لگانا تو بہت آسان کی بات ہے پر کیا ہوا کہ اگر ہم چاند پر جا کر کوئی ٹری پلانٹ کریں کیا مون کا اٹموسفیر اسے فیور کرے گا کیا اسے پروپر سن لائٹ مل پائے گی ان سے بھی سوالوں کا جواب پانے کے لئے چائنیا نے ایک مشن کنڈکٹ کیا تھا اس مشن کا نام تھا روور چانگی فورڈ جس کے حد انہوں نے اوبزورب کیا تھا کیا مون پر کوئی پلانٹ گرو کرنا پوسیبل ہے یا نہیں ویسے تو ایسٹرنوٹس وہاں پر کافی سارے بیج لے کے گئے تھے پر ان میں سے کوٹن پلانٹ ہی سب سے زیادہ وہاں پر ٹکا رہا انہوں نے پلانٹ کیا تھا دن کے ٹائم پر دن کے ٹائم پر اٹموسفیر ہوتا ہے ون ٹونٹی ڈگری سیلسیس جو کی پلانٹ لگانے کے لئے بہت صحیح ہے پر جیسے ہی وہاں پر رات ہوئی وہاں کا اٹموسفیر مائنس میں چلا گیا مائنس ون سیونٹی ڈگریز پر ہوتے ہی وہ پویدہ وہاں پر سوگ گیا یعنی کہ وہ ڈیڈ ہو گیا ملہا وہ چاند پر دو ہفتے کی رات ہوتی ہے اور دن تو بہت زیادہ کم ہوتے ہیں سورج کی روشنی ملتے تک تو وہ پودہ سہی رہا صرف کوٹن پلانٹ ہی وہاں پر بچار باقی کی جو وہ بھی سیٹس لے کے گئے تھے نا وہ تو بچے ہی نہیں چائنہ سب سے پہلا دیش بنا تھا جس نے چاند پر پودہ لگانے کی کوشش کی تھی کیا آپ کو اس انٹرسٹنگ فیکٹ کے بارے ہم پہلے جانکاری تھی بتائیے گا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگے تو ایک لائک بٹن جرور دبائیے گا تینکیو